کسی نے بہت کمال کی بات کہی کہ اس دنیا میں ہم پیسہ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خریدداری کرتے ہیں، نئی ڈریسز خریدتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، لیکن ہم خوش نہیں ہوتے ہیں ہم خوش تب ہوتے ہیں جب کوئی ہمیں کمپلیمنٹ دے اور یہ کہے کہ آپ کیا لگ رہے ہیں اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ کیا لگ رہے ہیں تو ہمیں دنیا کا سارا دکھ ہمارے ساتھ آجاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اپنے کیا کر لیا اپنا پیسہ کھرچ کر کے ہم خوش نہیں ہیں آپ کی زندگی کی خوشی کسی اور کے ہاتھ میں کیوں ہو ماہ ایف ایمز میں ہوں آرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی ایک بار ایک گاؤں میں گاؤں کے باہر گفہ تھی جسے گاؤں والوں نے موت کی گفہ کہہ رکھا تھا کیونکہ اس میں جو بھی جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا اور گاؤں والوں کو لگتا تھا کہ اس سے زندہ بچ کے کوئی لوٹا نہیں ہے اس لیے موت کی گفہ ہے ایک بار گاؤں میں سرکاری نوکری کرنے کے لئے ایک وقتی آیا اسے بھی گاؤں والوں نے بتایا کہ صاحب کبھی بھی باہر مت جانا وہاں پر موت کی گفہ ہے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا اس بندے نے دو تین دن مزاک میں لیا فائنلی اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار جا کر دیکھا جائے چیلنج لیا جائے کہ وہ بھی اس گفہ میں جانا چاہتا ہے اس نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا تو ہسنے لگے بولے کہ صاحب مت جاؤ آپ جہاں سے آئے وہاں واپس چلے جاؤ نوکری کرو آرام سے رو کیوں فالتو کا پنگا لیرو اس نے بلا نہیں میں جاؤں گا بھئی دن ڈیسائیڈ ہوا گاؤں والوں کے ساتھ میں وہ بندہ پہنچا باہر گاؤں کے اور اس گفہ کے پاس پہنچ گیا گفہ کے باہر جب پہنچا تب ہی لوگوں نے کہا کہ مت جاؤ اس نے بلا نہیں میں جاؤں گا وہی ویکتی اندر چلا گیا گاؤں والے باہر انتظار کر رہے تھے کہ صاحب بچ کر کے آئیں گے کی نہیں آئیں گے کیا یہ موت کی گفہ موت کی گفہ رہے گی آج سے اس کا نام بدل جائے گا وہ ویکتی اندر پہنچا تو اندھیرہ تھا تھوڑا اور اندر چلتا رہا چلتا رہا اچانک سے اسے ایسا لیا کہ اسے کسی نے زور سے دھکا دیا وہ گھبرا گیا زور سے چلایا اچانک سے جب اسے دھکا لگا تو گر کر کے جہاں پہنچا وہاں دیکھا اس نے کی اجالہ تھا اور بہت ساری لوگ تھے اس نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیسے تو انہوں نے بتایا کہ ہم بھی اسی اس گفہ میں آئے تھے یہاں دیکھو ساری سکھ سویدھائے ہیں سارا سامان ہیں ساری خوشیاں ہیں وہ سب کچھ ہے جو گاؤں میں نہیں ہیں جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر سب کچھ ہے تو ہم واپس نہیں گئے اس دن اس ویکتی نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ وہاں ہی رہے گا باہر گاؤں والے انتظار کرتے رہے اور گاؤں والوں نے پھر سے کہا کہ دیکھو یہ موت کی گفہ ہے وہ یہ مان کر کے واپس چلے گئے یہ چھوٹی سی کہانی بہت بڑی بات سکھاتی ہے زندگی میں ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں پہلا راستہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں دوسرا راستہ آپ وہ کریں جو لوگ آپ سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ سوچئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ایک بار اگر آپ نے سوچ لیا تو کر دکھائیے اسی لئے آپ سے کہتا ہوں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ MyFM سن رہے ہیں ہر سوم وار صبح ساڑھے نو بجے میرے پیج پر ایک نئی کہانی چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں